Hey guys, welcome back to Power Drag آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں especially XUV500 کے بارے میں آج آپ کو اس کے لانچ سے لے کر نیو فیچرز کیا کیا آنے والے ہیں اس کے اندر کیا کیا ٹوٹل اوورال کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں کافی تگڑے رومر سے پتا چلائے کہ یہ گاڑی مارچ کے مہینے میں لانچ ہونے والی ہے مطلب کیا جو بھی کچھ بات ہے پورا سینریو کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں چلے پھر شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو اگر پورانی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں ایک بار ہی کارش 24 ٹرائے کر کے دیکھ لو ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رکھا ہے آپ لوگ ابھی کے ابھی اپنی فری اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں اور آپ کو فری آرسی ٹرانسفر بھی مل جائے گا تو خیر ان سب باتوں کو چھوڑتے ہیں اب میں کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ اور بات کرتے ہیں اسپیشلی ہم مہندرہ ایکس یو وی فائب ڈبلو کے بارے میں جیسے کی سب سے پہلی انپورٹنٹ چیز لانچ گاڑی کا لانچ کب ہونے والا ہے دیکھو گائز اس کی جو اسپائی شورٹس آ رہے ہیں ان کے اندر دھیرے دھیرے ہیں اس کی ساری چیزیں کلیر ہوتی جاری ہیں جیسے کی فرنٹ کی لائٹس ہو گئی پیچھے کی لائٹس ہو گئی فیچر انٹیریر جب اتنی چیزیں کلیر ہونے لگ جاتی ہیں اور جو اس کا لانچ ہے اس کو بھی لے کر کافی بڑی ایک میں نے ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہے میں آپ نے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ گاڑی کی جو لانچ ہے وہ مارچ کے مد تک ہو سکتا ہے کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں مگر آپ ایسا مان کے چلو کہ 80 to 85% چانسید ہے کہ ہاں مارچ کے مد تک آپ کو مہندرہ XUV500 دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے باقی اگر کچھ بھی لانچ کو لے کر اوپر نیچے ہوگا یا پھر اگر اس نیوز میں کچھ بھی اپ ڈیٹس ہوں گے تو وہ چیز میں آپ کو انسٹرگرام پہ بتا دوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ فالو کرنا چاہے تو آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے فالو کر سکتے ہیں انجنز وغیرے کی بات میں بعد میں کروں گا پہلے بات کریں گے آپ کو پروپر LED ڈیرلز دیکھنے کے لئے ملیں گے بوم رینگ شیپ میں آپ دیکھ لو کچھ اس ٹائپ کے آنے والے ہیں جس کے اندر آپ لوگ کو ڈوال LED کا سیٹ اپ دیکھنے کے لئے ملے گا جو کی بھائی پرسنلی مجھے تو کافی جیدہ پسند آرہا ہے بوم رینگ شیپ بھی ہے اچھا بھی لگ رہا ہے اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے جو لائٹ ہوگی پیور ایک دم وائٹ ہوگی اور جو شاید ڈوال ہے ایک اس کے اندر سے turn indicator بھی ہو سکتا ہے بہت ابھی اس کا confirm نہیں ہے کیونکہ ابھی جو camoflose ہے وہ پروپر مطلب ڈھکا سا ہوا ہے کچھ آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا اور کیونکہ turn indicator کے لئے اور کہیں پہ انہوں نے کوئی لائٹ بھی نہیں دے رکھی تو زیادہ امید یہ ہے کہ turn indicator جو ہے وہ integrated ہوگا اور بھائی جسے ساپ سے گاڑی مہنگی ہوگی اس حساب سے یہ ساری چیز ہم اس کے اندر expect بھی کر سکتے ہیں اور مہندرہ سے اب تھوڑی سی امیدیں لگائی جا سکتے ہیں جب سے انہوں نے بھائی تھار کو اتنا زبردست برایا ہے پہلی چیز یہ دوسرے اگر میں اس کے update کے بارے میں بات کروں اس کی front کی grill اور گاڑی کی جو ویٹت ہے دیکھنے میں آگے سے بہت ہی زیادہ massive سی لگ رہی ہے اگر میں personally میری choice آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اگر ہم اس کو سفاری کے ساتھ تھوڑا سا compare کر کے دیکھیں تو personally مجھے تھوڑی سی xv5 www جیادہ اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ make sure نیچے comment box پر اپنی رائے دے سکتے ہیں اور hectare plus جیسی گاڑیوں کو بھائی یہ گاڑی بہت زبردست مات دے دے گی جو لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں میرے ساب سے features کی ویسے بھی جو لوگ hectare plus جیسی گاڑی features کی بات کروں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو front کی جو gorilla 7 slates کی دیکھنے کے لئے ملے گی جس کے اوپر آپ کو chrome آئے گا overall باقی بھائی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے نیچے کی طرف led fog lamps دیکھنے کے لئے ملیں گے overall front کا design کافی حد تک آپ کو دیکھو ایسا دیکھنے کے لئے ملے گا پہلے والی سے اگر compare کر کے دیکھا جائے تو بھائی personally جو new والی ہے تھوڑی سی مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے باقی اگر اس کے اندر آنے والے میں دوسرے بڑے feature کی بات کروں exterior کے اندر دوسری highlighted چیز ہے وہ ہیں اس کے door handles ان door handles کو چیتا کلوڈ design کا جاتا ہے جو کی دیکھنے میں کافی لوگ کو آج کی date میں بھی پسند آتے ہیں اور personally اگر میں بتاؤں تو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں ان کو جب door open کرو تو ایک الگی feel سے آتی ہے company نے اس چیز کو upgrade کر رہا ہے اور اس کو upgrade کر رہا ہے جیسے کی super cars کے اندر آتے ہیں door جیسے کی door handles especially جیسے کی آپ میں سے کافی لوگوں نے land rover کی cars کے اندر دیکھا ہوگا اگر آپ گاڑی کو lock unlock کرو یا اس کے پاس جاؤ تو door handle body میں سے باہر نکل کے آتا ہے then آپ کا door open ہوتا ہے جیسے گاڑی آپ کی تھوٹی سی چلتی ہے 20, 25, 30 کی speed پر جو door handle ہوتا ہے پورا body کے اندر چلا جاتا ہے بھائی ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست والا feature تو وہ چیز اس کے اندر دیکھنے کے لئے ملے گی جو new door handles آ رہے ہیں ان کو بولتے ہیں flush fitting door جو کی بھائی بلکل بھائی flush fitting door مطلب یہی ہوا کہ جو door handles ہیں وہ آپ کی body کے بلکل full اندر رہیں گے بلکل باہر ہی نہیں آئیں گے تو آپ خود imagine کر کے دیکھو ہوگی بھائی وہ چیز کتنی زیادہ اچھی لگنے والی ہے باقی اگر پیچھے سے بات کرے جائے تو پیچھے اس کے اندر آپ کو LED lights دیکھنے کے لئے ملیں گی اور جو پیچھے کا design ہے وہ آپ کو proper LED lights تو آئیں گی اسی کے ساتھ مہیندرہ گی بیجنگ وغیرہ برینڈنگ وغیرہ ساری چیزے دیکھنے کے لئے ملیں گی گاڑی کے اندر آپ کو LED lights جو میں نے بھی بتایا roof integrated spoiler دیکھنے کے لئے ملے گا اور dual tone bumper بھی آنے والا ہے جو کی کافی اچھا لگتا ہے دو کلر کا ہوگا تو کافی massive سا لگتا ہے دیکھنے میں تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی اب اگر بات کریں ہم اس گاڑی کے اندر interior میں آنے والے features interior میں بھی company بہت کچھ نیا دینے والی ہے جسے کی سب سے پہلے اس کا dashboard آپ کو جو اس کا interior میں dashboard ہونے والا ہے وہ mercedes inspire دیکھنے کے لئے ملے گا جس میں آپ کی infotainment screen اور instrument cluster بلکل ایسا لگے گا آپ کو ایک ہی panel کے اندر ہے جس میں infotainment screen company بڑھا کرنے والی ہے امید لگائی جاری ہے 10 inches سے پلس ہوگا اس کا screen کا size ہوگا جو دوسری چیچ اس کے اندر آپ کے سارے connectivity کے features چلیں گے android car play وغیرہ سارے چیچ آپ اس کے اندر access کر پائیں جو digital console ہوگا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا جو existing میں آرہی ہے اور مطلب کافی لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے اور میرا بھی ماننا ہے یہ چیز کافی تھوڑا وہ گھچ پیت سا ہے مطلب کہ ایک ہی دو گول گول سے ڈائلر ہے اس کے دیکھنے ملے گی تو یہ بھی کافی بڑی چیز ہے گاڑی کے اندر آپ کو ایک پینارومک سنروف دیکھنے کے لئے ملے گی جو کہ بھائی دیکھا دیتا آپ دیکھ لو کچھ ایسی ہے وہ اور بہت اچھی لگتی ہے پینارومک سنروف اس سے پینارومک سنروف مجھے دیکھنے میں پرسنلی اچھی لگتی ہے کافی لوگ بولیں گے کہ اندر سنروف کا یوز نہیں ہوگی دوسری چیز اس کے اندر جو سیٹ ہوں گی ڈرائیور والی اور کو ڈرائیور والی وہ آپ ایلیکٹرونی کلی ایڈجسٹ کر پائیں گے سکس پہ ایٹ لیسٹ آپ اسے ایڈجسٹ کری پائیں گے سک اگر نہیں ہوا تو آپ کو میموری فنکشن مل سکتا ہے مطلب تین مطلب تین مموری والی فنکشن مل جس کے اندر آپ کی جو سیٹ ہے وہ یاد رکھے گی کہ ایک نمبر ون پہ دوسری اور نمبر تری پہ تیسری ہے تو شاید دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے جس سیکنڈ رو کے اندر آپ کو سیٹ مل لمبا کر سوتے ہوئے رائیڈ انجوائی کرتے ہوئے جا سکتے ہیں وہ ایک کافی اچھی چیز ہے اند گاڑی کے اندر آپ کو تیلیمیٹک فنکشن مل جائیں گا اور ساتھ مل ٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل مل جس پر آپ سٹیرنگ مانٹی کنٹرول ہوں گے کروس سٹنگ والی ہے اس کے اندر سینٹر کانسول میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بٹن آتے گی مطلب کافی لوگ کا یہ ماننے کہ اتنے سارے بٹن سے کنفیوز ہو جاتے کس موڈ ہوتے 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 گاڑی کے اندر 4x4 آپ مل 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 جس آپ لوگ چلانے تو آف روڈ بھائی 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 چارجنگ اور بھائی جو بٹل ہوتے مل جائیں گے سٹیرنگ ویل جو رہے جس میں آپ لوگ پیلا مطلب یلو پیلا چیز نہیں ہوگی اب آپ کو ایک بار اپ فٹاک سے انجن بھی بتا دیتا ہوں اس کے زیرو لیٹر کا ایم سٹیلین فور سیلینڈر پیٹرل انجن بھی دیکھنے کے ملے گا جس کے اندر آپ کو ایک ٹربو چارجر ویرینٹ بھی دیکھنے کے ملنے والا تو اوور اس میں آپ کو پیٹرل ڈیزل دونوں ہی انجن ملیں گے اور اگر میں اس کی اور میں ریکمنڈ کروں کہ XUV کی طرف آپ لوگ تھوڑا س جی جی ایک س س جی پہ جانے تو آپ کی مر جی اپنا 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 اچھا لگاؤ تو لائک شیئر سبسکرائب کرے بینا کہیں مجھ جانا اور ایسے ہی ویڈیو کے لئے آپ لوگ بیل ایکن کو آن کر آل پہ نوٹیفکیشن کر سکتے میری اور فردر ویڈیو کے آپ کو نوٹیفکیشن آن ٹائم ملتی رہے گی جب تک بائی 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 ٹیک care signing off